اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراز ٹویسٹی کی چینل و ولوگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں اوریو چوکلیٹ ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جو کہ بلکل براؤنی سے بناتا ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزرٹ بنانے کے لیے ہمیں سولہ بسکٹ چاہیے یعنی کہ سولہ پیس بسکٹ کے چاہیے اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے یعنی کہ اس کا پاوڈر بنا لیں گے اور یہ دیکھیں اس کا پاوڈر بن گیا اب ہم اس میں ایک تھی سپون بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے اور بیکنگ پاوڈر ڈالنے کے بعد ہمارے پاس رون ٹمپریچر پر ایک کپ دودھ ہے وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کرنے سے پہلے ہم بیکنگ پاوڈر اور بسکٹ کے پاوڈر کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرنا شروع کریں گے اس میں کسی چینی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتے کیکہ اور یہ بسکٹ میں کریم لگی ہوتی ہے جو کہ اس کو سویٹ کرتی ہے اس لئے ہم اس میں کوئی شگر ایڈ نہیں کریں گے بس اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اور سارا دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو دس پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے اور یہ دیکھیں ریسٹ دینے کے بعد یہ بیٹر کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو بیکنگ ٹین میں ڈالیں گے آپ کے پاس جیسا بھی ٹین ہو وہ لے لیں لیکن اس کو انکر ہم نے چکوڑ شیب میں کاٹنا ہے تو آپ اس کو یہی والے ٹین میں ڈالیں اور یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈال لیا اور اس میں بٹر پر ہم نے اس نے پہلے یاد کر دیا ہے اور یہ ہماری پتیلی پری ہیٹ ہو چکی اب ہم اس کو تیس منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پر بیک کریں گے تیس منٹ بیک کرنے کے بعد پہلے ہم اس کو نکالیں گے اور روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو ہم فریج میں دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کے پیسز کاٹ لیں گے اب چاہیں تو آپ پوکی کٹر کی مدد سے بھی اس میں سے نکال سکتے ہیں یہ بہت سوف سا کیک ریڈی ہوتا ہے اب ہم اس کے لئے چوکلیٹ ڈپ تیار کریں گے اور یہ سائیڈوں پر جب ببل آنا شروع ہو جائے اور پانی بوائل ہو جائے تو ہم نیچے سے فلیم آف کر دیں گے اور گریٹ کیوی چوکلیٹ کو ہم اچھے طرح ملٹ کر لیں گے یہ چوکلیٹ ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک سے دو ٹیبر سپون چوب کیا ہوئے آمن ڈال لیں گے آپ چاہیں تو آپ کوئی سا بھی ڈائی فروٹ ڈال سکتے ہیں اب ہم ایک پیس کو اس طرح فوق پر رکھیں گے اور سپون کی مدد سے اس کے اوپر چوکلیٹ ڈال دیں گے یہ ڈیزرٹ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور اس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی یعنی کہ زیادہ چھوڑے کہ اگر بھی کھڑا نہیں ہونا پڑتا صرف آپ نے اس کو بیگ کرنے کے لیے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ تھوڑی چوکلیٹ ملٹ کرنی ہے بس اور اتنی دیر میں ہمارا یہ چوکلیٹ اوریو ڈیزرٹ ٹریڈی ہو جاتا ہے اسی طرح ہم یہ سارے پیسز جو ہیں وہ چوکلیٹ کے ساتھ کوٹ کر لیں گے یہ میری ملٹ چوکلیٹ ہے اور اس میں میں نے ایک سے دو ٹیوز پون دون ڈال کر اس کو میں نے ملٹ کیا ہے اور بچوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والے ہیں اور بڑوں کو بھی بہت پسند آئیں گے کیونکہ یہ ہے ہی اتنے ٹیسٹی اب میں اس کو پر تھوڑی سی ڈاک چوکلیٹ کے ساتھ ڈیزائننگ کروں گی اور اس کو پھر ٹین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے اوپر سے ملٹ چوکلیٹ کا ٹیسٹ ڈاک چوکلیٹ کا ٹیسٹ اور اس کے علاوہ نٹس کا ٹیسٹ آئے گا اور اندر سے اوریو کے جو ہم نے بسکر سے بنایا ہے وہ تو بہت یمی ٹیسٹ دے گا بہت کچھ سیم ایسے لگے گا جیسے آپ براؤنیز کھا رہے ہیں اور یہ لیجے ہمارا اوریو چوکلیٹ ڈیزرٹ بنکا ریڈی ہو چکا ہے جو کہ دیکھنے میں اتنا یمی لگ رہا ہے اور میرے گھر میں تو یہ فٹا فٹی ختم ہو گیا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ اتنا کم کیوں بنایا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کی جگہ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسپ ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں اللہ